پھر کہیے ایک بار اور کہیے یاد ہو جائیں من دون اللہ کے الفاظ مانا ہے اللہ کے سوا مراد ہیں بت مراد کون ہے اونچی بت میں جواب بھی دے چکا ہوں اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں ظلم یہ ہے کہ آج کل یہ من دون اللہ والی آیتیں جس میں مراد ہیں بت لگائی جاتی ہیں نبیوں ولیوں پر وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں قرآن کے لفظ تو بدل نہیں سکتے معنی میں اور تفسیر میں ہی گربڑ کرتے ہیں نا وہ لوگ میڈیا پر کتابوں میں اپنی تقریروں میں آیتیں پڑھتے ہیں قرآن کی من دون اللہ والی اتری ہیں بتوں کے بارے میں لگاتے ہیں ان کو نبیوں ولیوں پر دیکھو بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں یہ بت کچھ نہیں کر سکتے تو وہ کرنا تو بتوں کے بارے میں چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے تو من دون اللہ سے مراد وہ لیتے ہیں نبی ولی کہ من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے مراد ہیں بت بت وہ کہتے نہیں وہ کہتے ہیں من دون اللہ کا مطلب اللہ کے سوا وہ نبی بھی ہیں وہ ولی بھی ہیں تو وہ اس طرح کی بات کر کے کیا دیسا آپ کو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نبی ولی بھی کچھ کر سکتے نہیں میں اس کے جواب دے چکا ہوں آپ کو ایک بندہ کہے کہ جی میں یہ اتیار بنا سکتا ہوں میں یوں کر سکتا ہوں میں وہاں کر سکتا ہوں وہ تو کہے میں کر سکتا ہوں اور کہے نبی کچھ نہیں کر سکتا ولی کچھ نہیں کر سکتا یہ بہت کچھ کر سکتے اونچی اور ولیوں کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں ان کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں ان کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتے ہیں وہ ولی خدا نہیں بن جاتے خدا ولیوں میں گھوز نہیں جاتا ولی ولی رہتے ہیں بندے ہی رہتے ہیں مگر ہوتا کیا ہے آنکھ بندے کی ہوتی ہے قوت خدا کی ہوتی ہے پھر وہ دور و قریب دیکھتے ہیں سنتے ہیں تصرف کرتے ہیں یہ سب میں آپ کو سمجھا چکا قرآن سے واقعے سنا چکا حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی سینکڑوں میل دور رکھا ہوا تک آگ جپکنے سے پہلے لاتا ہے تو قرآن تو بتاتا ہے اللہ کا ولی بہت کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے بت کچھ کر سکتے نہیں تو بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پہ لگانا ظلم ہے یا نہیں آواز آئے اور اللہ فرماتا واللہ لا یہد القوم ظالمین اللہ ظالموں کو ہدایت دیتا نہیں اب سمجھ گئے ہو ہمارا اختلاف جن لوگوں سے ہے اب سمجھ میں آ رہی ہے کیوں ہے کہ ان لوگوں کے عقید دورست یہ تو خدا کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں رکھتے تو بندوں کے بارے میں کہاں سے وہ دونوں نے کتابوں میں لکھا خدا جھوڑ بول سکتا ہے تو جو خدا کے لئے ایسا کہیں وہ کسی اور کو بخشیں گے پوچھ رہا ہوں آپ سے سوچو غور کرو پہچانو اب یہاں بھی کیا ذکر ہے یدعو من دون اللہ پھر وہی الفاظ آئے ہیں من دون اللہ معنی ہے اللہ کے سوا مراد کون ہے اونچی ذرا زور سے بت اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہیں جو نہ ان کا کچھ برا کر سکے نہ بھلا اور یہی ہے دور کی گمراہی اب یہ آیت پڑھ کے یہ کہیں کہ یہاں ذکر نبی کا ہے ولی کا ہے تو اب میں اس کا تھوڑا سا آپ کو پھر جواب دے دوں بت پرست بتوں کی پوجا کرنے والے ان کی پوجا کرتے ہیں ہم کسی نبی ولی کی پوجا کرتے ہیں اونچی دھیان رکھنا وہ بتوں کو خدا کے مثل خدا کا شریک اور جانے کیا کیا کہتے ہیں ہم کسی نبی ولی کو خدا کے مثل خدا کا شریک مانتے اللہ کے سوا کسی کی کسی طرح عبادت کی کوئی گنجائش اونچی ذرا زور سے جب ہم اتنے زیادہ وسوق سے یقین سے یہ کہہ رہے ہیں پھر کوئی کہہ کہ نہیں وہ بتوں کے پاس جاتے ہیں تم قبروں کے پاس جاتے ہو وہ بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں تم قبروں پہ چڑھاتے ہو وہ بتوں سے مانگتے ہیں تم قبروں سے مانگتے ہو تو جب وہ یہ الزام لگاتے ہیں تو میں نے پچاس مرتبہ جواب دی ہیں آؤ نا ذرا سامنے وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں ہم قبروں کی عبادت کرتے نہیں ہم قبروں سے کوئی پیار نہیں رکھتے قبر میں سوئے ہوئے اللہ والوں سے پیار رکھتے ہیں اگر قبروں سے دلچسپی ہوتی تو دنیا میں لاکھوں قبریں ہیں ہر قبر کے ساتھ وہی سلوک کرتے کیا ایسا ہوتا ہے ہر قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر ہم بھول چڑھاتے ہیں نہیں مگر جب پتا چل جائے کہ یہ قبر داتا صاحب کی ہے یہ قبر غوثے پاک کی ہے یہ قبر خاجہ صاحب کی ہے تو پھر ہم تعظیم کرتے ہیں قبر کی نہیں قبر میں سوئے ہوئے اللہ کے ولی مارے تفیر اللہ حافظ مارے سال اللہ حافظ توجہ میں اور بھی آسان کر کے سمجھا دوں میں پہلے بھی سمجھایا جو نئے ہیں وہ سنیں یہ نوجوانوں کو بہت زیادہ اس بات کا پتا ہوگا شما سے کون پیار کرتا ہے کوئی بات نہیں کہو شرماو نہیں کون پروانہ وہ اپنی جان کی پروان نہیں کرتا اسی لیے تو پروانہ کہلاتا ہے پروانہ پروانہ نہیں کرتا وہ شما جب جلتی ہے وہ فوراں آتا ہے اس کو پتا ہے جل جاؤں گا مگر وہ پروانہ نہیں کرتا تو لوگ کہتے ہیں پروانے کو پیار ہے آواز مہربانی میں نہیں مانتا اس بات کو میں نہیں مانتا منوائیں مجھے میں دوا جواب دیتا ہوں جب شما جل نہیں رہی ہوتی اس وقت پروانہ کیوں نہیں آتا اگر اس کو شما سے پیار ہے تو شما بجی بھی ہو تب بھی اس کو مگر اس وقت آتا نہیں جب وہ جل رہی ہوتی ہے تب آتا ہے پتا چلا اس کو شما سے عشق نہیں اس کے اندر جو نور ہے اس سے عشق ہے اللہ دیکھو نا آج کل اس کی شما کی جگہ اب بلب آ گیا بلب بجا ہوا ہو پروانہ نہیں آتا روشن ہو آ جاتا ہے تو اس کو بلب سے عشق نہیں اس کی اندر جو نور ہے اس سے عشق ہے بات سمجھنے کے لیے کی ہے وہ ہم کو قبروں سے عشق نہیں ہے قبروں میں سوئے ہوئے اللہ والوں سے عشق ہے وہ کافر بتوں کی پوجا کرتے تھے ہم کسی قبر کی پوجا نہ قبر کی پوجا کرتے ہیں نہ ہم کسی زندہ کی پوجا کرتے ہیں کوئی نبی ولی زندہ ہو ہم پوجا کرتے ہیں جواب دیجئے نہیں تو وہ لوگ جو ہمارے لیے کہتے ہیں کہ نہیں تم قبر پوجا رہی ہو تو ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا پرستش کرتے ہیں اونچی کہیے نہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے تو وہ لوگ جو ہم پر وہی کہتے ہیں کہ جس طرح ابو جہل تھا اسی طرح تم تو وہ ظلم کرتے ہیں یا نہیں کرتے جواب دیجئے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تکبیر وزیر اہل سنت آئیے تشریف لائیں گزشتہ عید مبارک آپ کو توجہ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہندو بت پرست بتوں کی پوجا کرتے ہیں تم قبروں کی کرتے ہو تو جواب یاد کر لو ہم کسی قبر کی پوجا اور جنازہ سامنے رکھا ہو وہ میت جسم کے ساتھ سامنے ہیں ہم اس نماز میں سجدہ نہیں کرتے نماز جنازہ میں سجدہ حالانکہ جسم سامنے موجود ہے کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ یہ سجدہ اللہ کو نہیں بلکہ یہ سامنے میت کو ہے تو ہم اس نماز میں جبکہ وہ سامنے ہے سجدہ نہیں کر رہے قبر کو کہاں سے کریں گے اور اگر کوئی تازیمی سجدہ کر بھی لے اگر بل فرض کوئی کر لے تو وہ مشرق نہیں ہوگا گناہگار ہوگا کیونکہ تازیمی سجدہ حرام ہے تازیمی سجدہ عبادت کی نیت سے کرے تو شرک تازیم کی نیت سے کرے تو حرام وہ گناہگار ہوگا مگر ہم اس کی بھی اجازت دے سکتے دیتے نہیں تو ہمیں یہ کہنا کہ وہ کب وہ بتوں کے پجاری تم کبروں کے پجاری تو جو اس طرح کہیں وہ اچھا ایک تو یہ جواب ہو گیا وہ کہتے ہیں جی وہ ان کو پکارتے ہیں تم اللہ والوں کو پکارتے ہو تم یا غوث یا علی کے نعرے لگاتے ہو وہ اپنے نعرے لگاتے ہیں تو اس کا جواب بھی سن لو ہم ان کے نعرے محبوب سمجھ کر پیارا سمجھ کر لگاتے ہیں معبود عبادت کے لائق سمجھ کر لگاتے وہ بتوں کو پکارتے ہیں معبود سمجھ کر ہم اللہ والوں کو پکارتے ہیں محبوب سمجھ کر اور معبوب سمجھ کر پکارنا غلط غلط نہیں ہے قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے یہ کہ اللہ کا پیارہ سمجھ کر پکارہ اللہ کا کہ یہ اللہ کے مثل ہیں برابر ہیں شریک ہیں کبھی ہم نے یہ سوچا بھی نہیں اور پکارہ ہے پکارتے آئے ہیں انشاءاللہ پکارتے الادبل مفرد کتاب کا نام جس کا دل چاہے لکھ لے الادبل مفرد کتاب کا نام عربی نام بتا رہا ہوں اردو ترجمہ بازار سے ملتا ہے کس کی لکھی ہوئی ہے کوئی بتایا ذہن میں ہے امام بخاری کی کس کی بخاری شریف امام محمد بن اسماعیل بخاری ان کی کتاب ہے زندگی کے عداب سیکھنے ہو تو وہ کتاب پڑھ رہا ضرور اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے امام بخاری 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 کرتے ہو بخاری میں انہیں امام بخاری نے لکھی ہے صحابہ بیٹھے ہوئے ایک صحابی کا پاؤں سو گیا انگریزی میں آپ نم ہونا کہتے ہیں کچھ لوگ سن ہونا کہتے ہیں خون کا دوران کہتے ہیں کم ہو گیا یا رک گیا پاؤں سو گیا وہ صحابی نے کہا آپس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے میرا پاؤں سن ہو گیا ہے تو دوسرے نے یہ نہیں کہا ادھر آپ میں مل دیتا ہوں ابھی خون رواں ہو جائے گا تو تیرا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا یہ بھی نہیں کہا کہ اٹھو نہیں حدیث میں ہے اس صحابی نے اس کو کہا تجھے جو سب سے زیادہ پیارہ ہے اس کو پکار اس کو پکار جو تجھے سب سے زیادہ اونچی اور اونچی وہ صحابی یہ نہیں کہتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم وہ کہتے ہیں یا محمدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا صحابی سے کہا گیا اس کو پکار جو تجھے سب سے زیادہ پیارہ انہوں نے نبی کو پکارا ادھر پکارا ادھر پاؤں ٹھیک ہو گیا فتوہ لگاو امام بخاری پر فتوہ لگاو اسی آیت کے تحت یدعو من دون اللہ ما لا یدرہو وما لا ینفعو کہ اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع یہی آیت پڑھ کے تم جب غوث پاک کے لیے حضرت علی کو یاد کرنے والوں کے لیے اولیاء کے پیاروں اللہ کے پیاروں کو پکارنے والوں پر فتوے لگاتے ہو تو امام بخاری پر بھی فتوہ لگاؤ اور ترجمہ تمہارے لوگوں نے بھی کی ہے یہ روایتیں تمہارے ہاں بھی لکھی ہوئی ہیں اب تکشو پڑھ لو تھانوی صاحب کی اس میں بھی روایتیں موجود ہیں ان پر بھی فتوہ لگاؤ تو فتوے صرف تم نے ہمارے لیے رکھ لیا ہم اللہ والوں کو پکاریں اللہ کے نبی ولی کو پکاریں تو ہم پر فتوہ یہ خود پکاریں تو صاب جائز صاب جائز آپ کو کتنی مرتبہ یہ اپنا پیر کہتے ہیں حضرت حجیم داد اللہ صاحب مہاجر مکی کو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے اے رسول کبریہ فریاد ہے سخت مشکل میں پھسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے یہ شعر بریلی سے آئے تو فتوہ اور اگر آجیز آپ کے پاس سے آئے تو این اسلام یہ دورنگی چل سکتی کتاب کا نام نشرتی دیوبند کی چپیوی آج کل تاج کمپنی کی چپیوی بازار میں ملتی ہے تھانوی صاحب لکھتے ہیں یا شفی وہاں فتوہ نہیں لگتا ہمیں لگا دیتے ہو فوراں تو یہ یاد کر لیں ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے لفظ ولی کے معنی مددگار ہیں اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں اللہ نے ان کو ولی بنایا کیوں ہے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہمیں ضرورت یہ ہمارے مددگار ہیں تو قرآن حدیث سے جو چیز ثابت اس کو یہ غلط بیان کریں تو بولیے یہ ہدایت پر ہے تو جو خود ہدایت پر نہیں وہ دوسروں کو کہاں دکھائیں گے اچھا ایک موٹی بات اور کرتا بستر لوٹے اٹھا کے گلی گلی پھرنے والوں سے یہ پوچھا جائے کیوں پھرتے ہو اپنے گربار کو بیوی بچوں کو چھوڑ کر تم جو در بدر مارے مارے پھر رہے ہو کہیں گے ہم لوگوں کو نفع پہنچانے کیا کہیں گے ہونچی فوراں کہنا اللہ کے سوا تو کوئی نفع پہنچانے ہی سکتا ان نافع کس کا نام اللہ کا تو تمہارا کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا نقصان نہیں دے سکتا تو پھر تم کدھر سے ہو گئے اور یہ تو مر کر بھی نہیں کہیں کہ نقصان دینے کے لئے نکلے ہیں یہ تو مر کر بھی نہیں کہیں کہ ہم نقصان دینے کے لئے نکلیں جب نفع کی بات پر پکڑے جائیں کہیں کہ نہیں بس ایسے ہی تو ان سے کہو جس کام کا نہ کوئی نفع نہ نقصان وہ کرتے کیوں ہوں خضول کام تو کرنا نہیں چاہیے جب کوئی نفع نہیں نقصان نہیں تو کیوں نکلے گھر بٹو جا کر خود نکلیں گے کہ جی ہم نفع پہنچاتے ہیں لوگوں کو دین سکھاتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں تم مدد کر سکتے ہو غوث آزم نہیں کر سکتے اب پھر وہ ہیرہ پھیری کہیں کہ جی زندہ کر سکتے ہیں مردہ نہیں کر سکتے پھر وہ یہ ہیرہ پھیری پھر کہیں کہ قریب والے کر سکتے ہیں دور یہ ساری ہیرہ پھیری ہے یہ کیا ہے میں نے دور قریب کا واقعہ آپ کو سنا دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی دور سے لایا تھا یا نہیں لایا تھا مدد کی یا نہیں کی اونچی تو یہ دور قریب والی بات بھی ختم ہو گئی اب زندہ مردہ والی آجو تو مردہ کون ہے زندہ کون ہے خود جناب رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں اولیاء شہدہ کے حکم میں ہیں اور کتاب کا نام تذکرہ تر رشید یہیں چپی پاکستان میں اردو میں ہے اس میں پورا باب ہے تصرفات کا پہلی بات حدیث نقل کی ہے گنگوہی صاحب لکھتے ہیں حالانکہ ہم غوث پاک کو غوث پاک فتوے لگاتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں یہ ان کے غوث ہیں گنگوہی کو غوث اعظم لکھتے ہیں معاذ اللہ وہ شخص جس نے کہا تھا اللہ جھوڑ بول سکتا اس کو غوث اعظم بولتے ہیں اندازہ حال پر باقی رہتی ہے بلکہ ان کی کرامات اور تصرفات میں اور ترقی ہو جاتی ہے حوالہ غلط ہو جس چوک میں چاہے کھڑے کر کے مجھے سزا دے دینا میری کتاب کو دیکھ لینا سپیدو سیاں میں حوالہ نقل کیا میں نے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں ان کی باتیں ہوں تو یہ بلکل دین اور ہم کہیں تو ہم پر فتوے تو ایسے فتووں سے ہم ڈرتے اللہ کے نزدیک ہم مشرک نہیں ہیں تو ان کے فتووں سے ہو سکتے اور میں نے آپ کو سنایا بخاری شریف میں یہ حدیث تین جگہ موجود ہے حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی تو جب نبی کو امتی سے نہیں ہے تو یہ کون ہوتے ہیں تو یہ جس کو شرک کہتے ہیں وہ شرک نہیں ہے اللہ فرماتا ہے یادعو من دون اللہ پھر من دون اللہ کے الفاظ آئے جب بھی آتے ہیں میں بار بار یاد دیانی کراتا ہوں من دون اللہ کے مانا اللہ کے سوا مراد کون ہے یاد رکھنا یہ آیتیں پڑھتے ہیں من دون اللہ والی اور لگاتے ہیں نبیوں ولیوں پر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بخاری شریف میں ان کا قول موجود کہ امت میں سب سے برے لوگ وہ ہیں کہ جو کافروں مشرکوں کے بارے میں اترنے والی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں انہوں نے کہا امت میں کون ہیں یہ لوگ سب سے برے تو جب وہ فرما رہے ہیں نبی کے صحابی برے تو آج یہ کہیں کہ نہیں ہم لوگ امام الوقت ہیں تو یہ ابن الوقت ہیں امام الوقت نہیں اے دیرم و دینار کے بندے ہیں ان کے فتوے بدلتے رہتے ہیں خود گوائی بھیجتے ہیں چاند دیکھنے کی اپنے کے بندے نے چاند دیکھا خود بیجتے ہیں اور پھر اس کی گوائی پر خود عمل نہیں کرتے